موسیقی کیا لیاقتباد میں کسی بڑے سانحے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا خدا نکواستہ کسی غیر قانونی عمارت کے گرنے سے کئی خاندان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس وقت ہوش کے ناکھن لیے جائیں گے؟ پی ایس ایک سو ستائیس سے علاقہ ایم پی اے ماز محبوب نے لیاقتباد چے نمبر میں دو منزلہ عمارت کے گرنے کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا تشکو ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین ڈسٹرک سینٹرل میں تجاہوزات کے خلاف سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا آپریشن جاری ہے ایم پی اے ماز محبوب نے اس کے لیے وزیر اعلی سندھ وزیر بلدیات سعید غانی اور ڈی جی ایس بی سی اے کو خطوط لکھے تھے اور علاقے میں پورشن اور بیلڈر مافیا کی منمانیوں اور لوٹ مار کا تفصیل سے ذکر کیا تھا ماز محبوب کہتے ہیں کہ آپریشن تو ہو رہا ہے لیکن اس کی شدت وہ نہیں جو ہونا چاہیے دوستو لیاقتباد میں چالیس اور اسی گز کے پلارٹس پر بیلڈر مافیا نے چھے چھے پورشن بنا ڈالے ہیں اور ان کی تعمیر میں انتہائی ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کا اندازہ حال ہی میں گرنے والی امارت سے لگایا جا سکتا ہے ان پلارٹو پر بننے والی پانچ پانچ چھے چھے منزلہ امارتوں میں دس سے گیارہ فیملیز رہتی ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں ناکستعمیرات کی وجہ سے یہ امارتیں کسی بھی معمولی سے زلزلے میں زمیبوس ہو سکتی ہیں اسی بلڈرز اور پورشن مافیا نے لیاقتباد کا ماسٹر پلین اور پورا انفرسٹیکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے علاقے میں پانی اور سیورڈز کے سنگین مسائل بھی اسی مافیا کے مرہونیں منت ہیں لیاقتباد نے بلڈر مافیا پورشن مافیا نے بڑا گھرک کر آئے لیاقتباد کا لیاقتباد کا ماسٹر پلین لیاقتباد کا انفرسٹیکچر تباہ برواد ہے پانی کا مسئلہ لیاقتباد میں اس بلڈر مافیا پورشن کی وجہ سے سیورڈز کا مسئلہ اس بلڈر مافیا پورشن کی وجہ سے آج یہ بلڈنگ گری کس ایک بلڈر مافیا کے تھو جو سید سننے مہارا ہے کوئی انڈرگران کچھ بنا رہا تھا خدا ہی کر رہا تھا گر گئی ادارہ کب سیریس ہوں گے جب یہ گر جائے گی کوئی امارت جس میں نو دس فیملیز مر جائیں گی جب سیریس ہو گئے ادارہ ہوش کے ناکن لو ان بیلڈر مافیا ان لوگ کے خلاف اپریشن گرینڈ اپریشن لوگ چاہیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں نے سی ایم کو بھی لیٹر لکھا تھا وزیر بلدیات کو بھی اپریشن ہو رہا ہے لیکن اس طرح کا اپریشن نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے پی ایس 127 سے ایم کی ایم کے ملتخبر اپنے سندھ اسم لیماز محبوب نے لیاقت آباد کے مکینوں سے اپیل کی کہ وہ ہرگز بلڈر اور پورشن مافیا سے پورشن نہ خریدیں یہ سارا عمل غیر قانونی ہے اس میں لگایا گیا عوام کا سارا پیسہ ڈوب سکتا ہے لوگ اپنی عمر بھر کی جمع پونجی بغیر سوچے سمجھے ملڈر مافیا کے حوالے نہ کریں یہی نہیں ان عمارتوں کی تعمیر میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی گھٹیا اور ناکس ہے جس کی وجہ سے ہر وقت عمارت کے گھرنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں بھاری جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے جی اسلام علیکم اس وقت ماں موجود ہیں جہاں بھی جو لیاقت آباد میں ایک بلڈنگ گری ہے چلانے کی وجہ میری یہی ہے جو میں لیٹر لکھ رہا ہوں سی ایم کو وزیر بلدیات کو پھر دی جی صاحب کو ایج بی سی اے کہ یہ اسی اسی چالے چالے جس میں جو بلڈر نے جو پوٹشن بنایاں مٹیریل ایک تو آپ کے سامنے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آتا ہے پانچ پانچ چھے جو فلور کی بلڈنگیں بناتی ہیں اللہ نہ کرے تقریباً ایک پلوٹ کے اندر نو سے گیارہ فیملیز رہنی ہیں اللہ خیر کرے میں آپ لوگوں سے لیاقتباد کے عوام سے بھی اپیل کروں گا ناظرین ماز محبوب کا کہنا بلکل بجا ہے تشکر نیوز پہلے بھی لیاقتباد میں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کرتا رہا ہے اور آج پھر سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈیمولیشن آپریشن کے باوجود زرائے کے مطابق چار بٹا چین سو چہاند آلے سups چار بٹا چین سو دس چار بٹا چین سو چوون چار بٹا تین سو اکاون چار بٹا ایک سو چھی چار بٹا سنتالیس تین بٹا ایک سو چھیالیس تین بٹا دو سو چورانوی تین بٹا پانچ سو دس تین بٹا چھے سو اناسی تین بٹا سا سو ایک آسی تین بٹا آٹسو انیس اور آٹسو بیس تین بٹا آٹسو انیس اور آٹسو بیس تین بٹا آٹسو انیس تین بٹا نو سو پچاسی تین بٹا آٹسو تیتیس آٹسو چوتیس تین بٹا آٹسو چھے اور تین بٹا پانچ سو اکتیس سی پر غیر کانونی تعمیرات جاری ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر کانونی تعمیرات کے خلاف اتنی سخت کاروائی جاری ہے تو ایسے میں یہ عمارتیں کیسے تعمیر ہو سکتی ہیں کیا ان پر کسی کی نظر نہیں کیا ان تعمیرات کو روکا جا سکے گا ناظرین عدالتی حکمات اور پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لیاقت آباد کو پورشن مافیا نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے خلاف زابطہ تعمیرات کے علاوہ غیر میاری میٹریل کا استعمال کر کے چند ماہ میں پورشن تیار کر کے قبضہ دے دیا جاتا ہے جو کسی علمیہ سے کم نہیں منگل کے روز لیاقت آباد چھے نمبر میں امارت زمین بوس ہونے کا واقعہ کوئی نئی بات نہیں اس سے قبل بھی ایسے افسوسناک واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں کئی قیمتی جانے زائع ہو چکی ہیں دوہزار نو میں لیاقت آباد نمبر چھے میں ہی فردوس شاپنگ سینٹر کے قریب زیر تعمیر امارت اچانک زمین بوس ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں سترہ افراد لکمہ اجل بنے اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے تھی دوہزار تیرہ میں لیاقت آباد نمبر پانچ میں تین منزلہ امارت منہدیم ہوئی تھی تاہم خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا تھا جان لیوہ سانحات کے باوجود لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں پی اے 163 سے کامیاب ہونے والے ایم کیو ایم کے سب سے کم عمر امیدوار سید ماز محبوب نے الیکشن کے وقت عوام سے وعدہ کیا تھا کہ لیاقت آباد کی محرومیاں ختم کی جائیں گی لیاقت آباد کے عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے پورشن مافیا اور قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا جائے گا اپنا شہر اپنی ذمہ داری کے تحت شہر کو پھر سے آباد کریں گے ایم پی اے ماز محبوب کی جانب سے پورشن اور بیلڈر مافیا کے خلاف آپریشن کے لیے وزیرعالہ وزیربلدیات اور ڈی جی ایس بی سی اے کو لکھے جانے والے خطوط پر علاقہ مکینوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اس کے بعد آپریشن بھی شروع ہوا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آپریشن کو عملی طور پر گرینڈ آپریشن میں تبدیل کر دیا جائے اور اسے منطقی انجام تک پہنچنے سے قبل کسی صورت نہ رکا جائے ماز محبوب کاوشیں قابل قدر ہیں انہیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے علاقہ مکین ہر ہر قدم پر ان کے ساتھ ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آئکن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے